بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا تین ٹاپ سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے چیف جسل اسلام آدھائی کورڈ کو نا باقی ایک بڑے امتحان میں ڈالی ہے کافی بڑی مشکل میں ڈالی ہے اوفیشل کر دیئے کچھ چیزیں چیف جسل اسلام آدھائی کورڈ کے حوالے سے کہ وہ غیر قانونی فیصلے کرتے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق اس درخواست کا متن بڑا تگڑا ہے کیونکہ ابھی نیا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ بلکہ شروع ہو چکا ہے سیاسی ہفتہ تگڑا سیاسی ہفتہ تگڑا عدالتی ہفتہ یہ دونوں ہفتے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ بولڈ سٹیپ کیا ہے اور کن کیسز کی منا پر ہے اس کی ڈیٹیلز اہم ہیں جو آپ کے تک پہنچنا ضروری ہے دوسرا پرویز خٹک صاحب کا فالو اپ بھی بہت تگڑا آ رہا ہے جی مسلسل ناکامی ہیں مسلسل ان کو ناکامی ہیں دو اہم بازو عمران خان صاحب کی ہیں انہوں نے جس عظم کا عیادہ کیا ہے اس عمر میں بڑی تگڑی عواز اور میرا خیال ہے تف کا مقام ہے پرویز خٹک صاحب کے لیے وہ جس میں پرویز خٹک صاحب کے مطلق تو کل آفیشل ہی بھی انفرم ہو گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے نو مائی تک بھی ان کو کیسی سب کیا ہیں یہاں طاقت تک استعمال گیا ہے تو کچھ بزرگ لیکن حوصلوں کے جوان لوگ بھی کھڑے اور وہ بڑے سینئر بڑے نام ہیں یعنی کے پی کے اور وہ ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہیں انہوں نے بڑا چٹا جواب دیا جی اس کی کچھ تفصیلات ہیں اور نگران وزیر آزم کی دوڑ میں ایک نئے صاحب آئے ہیں اتنا تو پتا چل گیا ہے وہ صاحب کا نام بھی بتاتا ہوں مہرٹ انٹی عمران خان ہے وہی بندہ نگران حکومت کا حصہ بنے گا جو عمران خان سے نفرت کرے گا جو عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوگا جو عمران خان کے لیے خاص ایک دل میں وہ کہتے ہیں نیگٹیب کورنر رکھتا ہے انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریکویسٹ یہ ہوگی ویڈیو مکمل دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا یہ رابطہ جو ہے یہ ہمیشہ بحال رہا ہے چلے سب سے پہلے جی میں بھرپور دریقے سے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ سیاسی اور عدالتی ہفتہ اب شروع ہونے جا رہا ہے کل عمران خان صاحب کی کئی کیسز ہیں اس رسلے میں بقیادہ درخواست بھی دے دی ہے سپریم یوڈیوشل کانسل کے حوالے سے کہ جی سب عدالتوں کو بہاں جمع کر دی جائے بقیادہ درخواست دی دی ہے کئی کیسز کی سماعت ہے کل تو عمران خان صاحب نے اس موقع پہ بڑا بولڈ فیصلہ کیا اور یہ بھی انہی کی عمت ہے خان صاحب کی عمران خان کی طرف سے اسلام آدھ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بقیادہ عدم انصاف اور عدم اعتماد کی درخواست دائر کی گئی ہے رئیسٹار کو دی گئی ہے اسلام آدھ ہائی کورڈ کے کہ ہمیں عمر فاروق صاحب کے خلاف انصاف کی بھی توقع نہیں ہے اور عدم اعتماد بھی ان کے اوپر ہے اور انہیں یہ بھی بتایا کہ آپ سے درخواست کا مطل سن لیں کہ آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ نے متعدد موقع پر میرے خلاف کسی ذاتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیئے آپ سے گزارش ہے کہ میرا کوئی کیس آپ نہ سنیں اچھا جی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب نیب کی عدالت میں تھے آٹھ مئی کو یا نو مئی کو تو عمران خان صاحب کی نیب کی حراست میں تھے تو عمران خان صاحب کی ایک کال بقیادہ لیگ کی گئی تھی جو انہوں نے کہا تھا میری ہے بلکہ صحیح ہے جب وہ مصرح جمشی چیما سے بات کر رہے تھے جسٹس آمیر فاروق صاحب سے متعلق کہ یہ بندہ تو ان کے شعروں پہ چلتا ہے یہ بندہ تو ان کے کہنے پہ چلتا ہے اس بندے سے کیا طبق ہو یاد ہے آپ کو یہ ساری بات ہے ہاں جی تو وہ وہ کال تو ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز تھے نا وہ نہیں سن رہے تھے ایک دو سنے بھی ہیں کیسز لیکن زیادہ تر وہ نہیں سن رہے تھے مگر اب اور انہوں نے ایک کیس کی سماعت کا دوران بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب نے میرے پیتر مان دی گئے تو میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا ہوں مگر اب عمران خان صاحب نے بقیادہ طور پر درخواست لکھ کر بات کو افیشل کر دیا کہ آمیر فاروق صاحب کے اوپر جسٹس آمیر فاروق صاحب کے اوپر ان کو اعتباد نہیں ہے وہ عدم انصاف کی بنا پر کر رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہے اور کیونکہ توشہ خانہ کیس ہے اسلامباد میں ممنوع فنڈنگ والا کیس اور دیگر زمانتوں کی درخواست تھے مطلب اب تمام بینچز سے آمیر فاروق صاحب کو الہدہ کرنے کی درخواست دی کہ یہ وہ تمام کیسی جن میں بینچ کے طور پر بینچ کے سرباہ کے طور پر جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے تو آمیر فاروق صاحب اس میں نہیں بیٹھے تو مناسب ہے بقیادہ عمران خان صاحب نے میری ریزر ویشن دی دی اور پریکٹس بھی یہ ہے کہ ذاتی وجوہ ذاتی وجوہات کی بنا پر جو پٹیشنر ہے اس کو اعتراض ہونا تو وہ ججز عام طور پر نہیں بیٹھتے یہ بھی پشل جنہوں منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کیونکہ جو ترخواست کرنے دا تھے فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ ان میں سے جواد اس خواجہ تھے جو ان کے رشتدار تھے تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چیپ جسٹس اس بینچ میں سے نور اکنی بینچ جو ساتھ رکھ نہیں بنا کہ میں اس پیشنر ایک بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں کسی کو اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں بقاعدہ طور پر اٹری جنرل نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہیں تو وہ نہیں بیٹھے تھے تو ابھی انہوں نے بھی پوزیشنل لی ہے تو مطلب عمران خان نے اوپن پوزیشنل لے لی ہے چیپ جسٹس اسلامت ہائی کورٹ کے حوالے سے تو میں نے بتانا تھا کہ یہ چیز ہے ادھر پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے فالو بہت تگڑائی جی پرویز خٹک کو پہلے پارٹی سے فارق کیا گیا رات کو ان کا بقاعدہ اوفیشل ان کو پاکستان تحریکین صاحب نے سنب بھی کر دے گا آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے آپ نو مئی کو بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور عمران خان کو چھوڑنے کے بعد آپ کا سیاسی مصفلق بھیلتا رہی ہے کہ آپ نے رہنا نہیں رہنا اس حد تک تو سب بول دیا گیا تھا لیکن دوسری طرح پرویز خٹک صاحب تو اپنی پارٹی بنایا ہی رہے تھے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں رابطوں کے اندر بھی ہے سب کچھ بھی ہے کیونکہ کسی طاقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی طرف جا رہا ہے اس تحقام پارٹی کی طرف جا رہا ہے تو کسی طاقت کے ساتھ جائیں گے کوئی جب پانچ ساتھ دس بیس پچیس بندے اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں ان کو بڑی ناکامی تگڑا بندہ کوئی نہیں مل رہا اور اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ ان کو مسلسل ناکامی کا سامنے وہ ناکامیاں کیا ہیں سن لیں سب سے بڑی ناکامی ان کو پرویز خٹک صاحب کو ہے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے وہ اسد کیسر کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام ہو گئے جی اور بہت کوشش کی اور بقاعدہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کیتا ہے تو ایک کونے میں اسد کیسر بیٹھے ہوئے تھے تو اسد کیسر نے کچھ نہیں بولا تھا جب انہوں نے پاکستر تحریک انصاف کو کنڈیم کیا تھا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ناومی کے واقعات کے ساتھ برات کے ظاہر کرتا ہوں میں پارٹی چھوڑا ہوں یا بریک لے رہا ہوں یا جو کچھ بھی کہتا تو اس وقت اسد کیسر نہیں تھے ٹیبل پر ساتھ ضرور بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف کورنر پر پریس کورنس میں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن جو دوسرے کیمرے سے پتا جلا تھا کہ اسد کیسر ساتھ بیٹھے ہوئے تو اسد کیسر نے بقاعدہ تردید کر دیا آتا عدالت میں انہیں کہا میں آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں میں کل بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا میں کل بھی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا پاکستان تحریک انصاف میں ہوں میں پاکستان تحریک انصاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالانکہ پرویس خٹک صاحب کی دوسری ناکامی ہے شاہ فرمان کے حوالے سے یہ بڑا تگڑا نام ہے اسد کیسر شاہ فرمان خیبر پختونخواہ کے اندر بڑے تگڑے نام ہیں اور ان کو بھی کوشش کی ہے وہاں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرا پڑا یہ دونوں اہم نام نہیں شامل ہو رہے ہیں مطلب پرویس خٹک صاحب کوئی بڑی وکٹ گرانے میں ناکام ہے اس وقت تو یہ چیک ہے نگران وزیراعظم کا نام لے دوں پھر میں باقی بتاؤں گا جوڑ توڑ بڑی مزیدار زبندہ طریقے سے ہو رہی ہے جی کے ٹیو صاحب ایکٹیو ہو گئے بڑے مزیدار طریقے سے ایک آج یا کل میں پریس کانفرنس نجھا رہی بندرہ بیس بندہ آ رہے وہ بڑی زبندہ چیز ہے وہ کون سے لوگ ہیں کس پارٹی کے لوگ ہیں پاکستان تحریک صاحب نہیں نہیں کچھ اور پارٹی کے بھی لوگ ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو نگران وزیراعظم کے لیے ایک اور نام سامنے آیا جی زلفکار چیما صاحب آپ کو بڑے سخت قسم کے پولس افسر بڑے انکاؤنٹر سپیشلس خود تو نہیں انکاؤنٹر کرتے ہیں مگر اجازتیں دیتے تھے اپنے افسران کو جی اور بیوروکریٹ بھی ہے اور کولمس بھی ہے بحیث انسان ان کی تعریف ہے ہم نے بڑی ساری کولم بھی کافی اچھے ہوتے ہیں کوئی لگا دیا جائے مجھے کی بات بتاؤں یہ زلفکار چیما صاحب کے بھائی کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑتے ہیں اچھا اور مجھے کی بات بتاؤں انٹی عمران خان نیریٹیو رکھتے ہیں زلفکار چیما صاحب اپنے کولمز میں اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے ذریعے برملہ اظہار کرتے ہیں عمران خان کی مخالفت میں ٹھیک ہے جی مطلب میرٹ نگران وزیر اعلیٰ یا نگران سیٹ اپ کا صرف یہ ہی ہے کہ عمران خان کا بونکس عمران خان کی نفرت عمران خان کے خلاف کینا یعنی صرف عمران خان کی نفرت میں جو بھی کر سکتا ہے وہی بندہ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہوگا چاہے وہ جیسا مرضی ہو افسوس اس موقع پر پاکستان کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو نگران وزیر اعظم بن سکے یا پیسو والی پارٹی میاں عامر صاحب کی شکل میں نجم سیٹی صاحب کی شکل میں میاں عامر پیپس پارٹی کے نجم سیٹی ان کی طرف سے اور اب یہ ایک نیا نام آیا بیک اپ پلانس بھی تو تیار کرنے اگر یہ نہ ہو تو کون یہ نہ ہو تو کون یہ ساری چیزیں چل رہی ہے دوسرا اب میں بتاؤں چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب ذریعی بات ہے حل چلو اور ہنگامے بھی شروع ہو گئے اور عمران خان کو فکس کرنا ہے ان کی پارٹی کو فکس کرنا ہے اور جو گروپس تیار کیے گئے ہیں تیار کیے گئے ہیں گروپس ٹھیک ہے اور کاف لیک کی شکل میں جانگیر خان ترین کی شکل میں پرویز خٹک صاحب کی شکل میں یہ جو گروپس تیار کیے گئے نا اب ان گروپس نے کام ایکٹیب کر دیا جانگیر خان ترین صاحب ایکٹیب ہو گئے جی خبر یہ آج یا کل میں وہ بڑی شخصیات شامل ہونے جا رہی ہے اور ایک پریس کورفرس کرنے جا رہے ہیں نون لیگ سے لوگ بھی اس پر شامل ہوں گے پی ٹی ایسے تو ہوں گے نون لیگ سے بھی اس پر لوگ شامل ہوں گے اور تیس سے زائد سابق آرہ کینے سملی استحقام پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جانگیر خان ترین اور علیم خان صاحب لاہور کراچی اور اسلامباد میں مزید کچھ ملاقاتیں بھی کریں گے ساتھ بھی یہ خبر پتا چلی کہ پارٹی قیادت کا یعنی جانگیر خان ترین اور علیم خان صاحب کا کی پی کی سیاسی شخصیت سے بھی رابطہ ہوا یہ سیاسی شخصیت کون ہے پرویز خٹا کے ساتھ اور کون ہے تو گیم آن ہے اور دیکھتے ہیں زوال ہوتا کس کا ہے اور دراصل زوال کہتے ہیں کس کو ہے مجھے تو عمران خان صاحب کی عزت میں اضافہ نظر آیا کمی تو نظر نہیں آئی آپ کو لگا تو مجھے فیڈبیک مجھروب بتائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اللہ مصالح اللہ محمد الوحال محمد